ملوات کے جلے پنگمہ قصبے کے وارڈ نمبر دس گیارہ بارہ اور پنجابی کلونی میں پچھلے پچیس دنوں سے پانی کی سمسیاہ بنی ہوئی ہے قصبے کے لوگوں نے بتایا کہ تقریباً تین سبتہ پہلے پنگمہ میں پانی کی سپلائی کرنے والے دو بورویل کو آرون فیڈر سے ہٹا کر گرامن فیڈر تیگاؤں سے جوڑ دیا گیا اس فیڈر میں بجلی رات کو صرف اور صرف دس سے صبح پانچ بجے تک آتی ہے تو ایسے میں لوگوں کو پانی بننے کے لیے پوری رات جاگنا پڑتا ہے گرامنوں نے بتایا کہ قصبے میں پانی کی اپورتی پوری نہیں ہو پا رہی تو وہی پچھلے سبتہ میواد کے اپایوکت کو اس سمسیاہ سے اوگت کروایا تھا لیکن سبتہ بر بیٹھ جانے کے بعد بھی اس سمسیاہ کا کوئی حل نہ ہو سکا گرامنوں نے جلہ پرشاسل سے پانی کی سمسیاہ کو جلد سے جلد دور کرنے کی مانگ کی ہے تاکہ گرمی کے موسم میں لوگوں کو پانی کی دکت نہ ہو پرنگمہ قصبے میں جب پانی کا ٹینکر پہنچتا ہے تو دجنوں میں ہلاوں کی بیڑ جڑ جاتی ہے نوبت یہاں تک آتی ہے کہ آپس میں بیڑ پڑتے ہیں اورتیتی کافی نازک ہو جاتی ہے کل ملا کر پینے کے پانی کے لیے ہاہاکار مچا ہے قسمے کے بار نمبر 10,11,12 اور پنجابی کالونی میں پچھلے پچیس دنوں سے پیجل کی سمسیاہ بنی ہوئی ہے پیجل سمسیاہ کے چلتے ہوئے قسمے کے اکتباد واسیوں کو پانی کے انتظار میں رات رات جاگنا پڑتا ہے اس کے قارن لوگ کافی پریشان ہیں تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو پانی کی سمسیاہ سے کب نزات ملتی ہے بیواز سے وکیر کی رپورٹ لیونگ ایڈیا نیوز موسیقی